بسم اللہ الرحمنہ السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاکسک ہزبن کے بارے میں کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو ڈپریشن دے رہا ہے انزائٹی دے رہا ہے آپ کے منٹل ہیلتھ کے ساتھ اگر وہ کھیل رہا ہے تو ایسے میں آپ کیا کریں دنیا کا سب سے انمول اور محبت والا جو رشتہ ہے نا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے ہر رشتے کا آغاز یہی سے ہوتا ہے دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے گھر میں سکون ہے جس کے گھر میں سکون نہیں اسے کہیں بھی سکون نہیں ایک شوہر پوری دنیا کی گالیاں سن سکتا ہے نفرتیں برداشت کر سکتا ہے برے لہجے برداشت کر سکتا ہے گرمی میں کام کر سکتا ہے پورا دن دھوپ میں جل سکتا ہے اگر اسے یقین ہو کہ وہ گھر میں جائے گا تو اسے سکون ملے گا اور وہ جس گھر کا مالک ہے جو اس کی مالکن ہے وہ اسی کی ہے اور اس کی عطاعت کرنے والی ہے اسی طرح ایک عورت ساس سسر کی تلخ باتیں بھی برداشت کر لیتی ہے ان کے لیے ترہ ترہ کے کھانے بنا لیتی ہے نندوں کی بہت سی باتیں برداشت کر لیتی ہے گھر میں اور بھی بہت سی چیزیں برداشت کر لیتی ہے بچوں کی اچھی بروش کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے اچھا کھانا بناتی ہے اگر اسے یقین ہو کہ جو اس کا شوہر ہے جو اس کا مزاجی خدا ہے جس کے پاس پورا اختیار ہے اللہ نے اسے دنیاوی تبار پر یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی جو زوجہ ہے اس کی زندگی کو جنت بھی بنا سکتا ہے اور جہنم بھی بنا سکتا ہے نو ڈوٹ بعض دفعہ مرد اس چیز کو غلط لے کے چلا جاتا ہے اگر اسے یقین ہو کہ جو اللہ نے اس کو پاور دی ہے اس کا وہ ٹھیک سے استعمال کر رہا ہے تو عورت سب کچھ کر لیتی ہے عورت کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا اس کے کتنا خلاف ہے عورت کو صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ ہے وہ اس کے کتنا ساتھ ہے وہ اس سے کتنی محبت کرنے والا ہے وہ اس کو کتنی عزت دینے والا ہے لیکن اگر جس انسان سے وہ محبت کر رہی ہے جس کے ساتھ وہ رہ رہی ہے اپنے ماں باپ بہن بھائی اپنا سب چھوڑ کر جس کے لیے آئی ہے وہ اگر وہ انسان اسے گھالیاں دے اسے اپریشیٹ نہ کرے اسے ذرا ذرا بات پہ زلیل کر دے لوگوں کے سامنے اسے بتتمیزی کرے اس کی عزت نہ کرے اسے محبت نہ کرے اسے جیب خرچ نہ دے اس کی کسی ضرورت کو ضروریات زندگی نہ سمجھے ایسے میں وہ عورت کیا کرے وہ عورت کیا کر سکتی ہے عورت کرنے کو چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے عورت کے چاہت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب ایسے میں ایک اپشن کے پاس دو عورت کے پاس دو اپشنز ہوتی ہیں ایک تو خلا لے لے جو کہ دینی اعتبار پہ اس کا حق ہے خلا لے لے گھر بیٹھ جائے اور گھر بیٹھ جائے گی تو پھر اور بچاری کے لیے ٹینشنز ہوں گی جیسے بھابیاں وہ باتیں کریں گی گھر میں اور بہت سی چیزیں ہوں سکتی ہیں اس سے تنگ آ کر اگر وہ دوسری شادی کر لے گی تو اگر بچوں میں بچیاں ہوں گی لڑکیاں ہوں گی تو لڑکیاں تو فوراں جوان ہو جاتی ہیں اور جب وہ جوان ہو جائیں گی تو جو آدمی ہے کیا گارنٹی ہے کہ وہ بچیوں کی طرف بری نظر نہیں رکھے گا بینگا مین میں جانتا ہوں کہ مرد کے لیے جو ہے نا وہ چھوٹی عمر کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے تو جو آپ کے پاس ہے کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کی طرف بری نظر نہیں رکھے گا یقیناً رہے گا ان دونوں میں شیطان آپ کیا کریں گے آپ وقت کے ساتھ بھڑی ہو جائیں گی اور معاملات آپ کی حالات ہاتھ سے نکلتے جائیں گے آپشن اے ہے آپ کا حق ہے آپ لینا چاہیں لے لیں میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے لئے بہتر کرے لیکن آپشن بی ہے جو بھی کر رہا ہے نا اس پر صبر کر لیں خود کو بدل لیں اپنی کیار کریں اپنے آپ کے اوپر انویسٹ کریں یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ نے لیکن آپ کو پتا ہے جو چیز آپ کہہ رہی ہیں نا صبر کرنا صبر دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو کسی بھی انسان کو نیچے گرانے کے لئے کافی ہے کیونکہ صبر کرتے ہیں نا جب آپ پھر آپ اکیلے نہیں ہوتے پھر اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے لئے دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ رکھا گیا دنیا میں ٹاکسک بندے کو اگر آپ نے مارنا ہے نا اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں وہ جہاں ہے جیسا ہے وہ جو بھی کر رہا ہے نا اس کے آگے اوف کرنا ہی بند کر دیں تو جو کر سکتا ہے کر لیں مجھے فرق نہیں پڑتا تیرے کسی برے سے برے ایٹیٹیوڈ کے لئے ام ریڈی آپ اس انسان کو چھوڑنے سے بہتر ہے اس انسان کے ساتھ رہ لیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی ایک اپشن ہے آپ کی چوائیس ہے دو اپشنز ہے آپ کی چوائیس ہے لیکن اس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے ایک تو بچے آپ کے ساتھ رہیں گے اور اس طرح کے انسان کے بدلنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کل کو خدا نہ خاصتا اگر نہیں بھی بدلتا میری دعا ہے اللہ کرے بدل جائے نہیں بھی بدلتا خدا نہ خاصتا تو وہ جو بھی پروپرٹی جو بھی جائدات ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے بچوں کی ہیں ان پچاروں کو در بدر رلنا نہیں پڑے گا کسی اور کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیشہ سوتیلہ باپ سوتیلی ماں ایک رکھتی ہے ایک جو ہوتا ہے اور اس میں جیتنے کے چاند صاحب کے زیادہ ہے خود کو بدل دیں اب یہ وہ چیز ہے جس کے لیے لوگ جلدی تیار نہیں ہوتے اپنے آپ کو بدلیں دوسرا کبھی نہیں بدلتا یہ میری بات اب یاد رکھی گا آپ میں نے آٹھ سال زندگی کے انوائرمنٹ کو بدلنے میں لگا دی یقین کرو نہیں بدلا ساڑھے تین سال خود کو بدلنے میں لگا ہے میں بدل گیا سیلف لف سب سے پہلا سٹیپ سیلف لف رکھو دوسرا اللہ سے دوستی ہمیشہ کر کے رکھو ایک اچھا بندہ جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے وہی اللہ سے محبت کر سکتا ہے وہی اللہ کے بندوں سے محبت کر سکتا ہے اپنے آپ سے محبت کرنا اور ہے اور صرف اپنے آپ سے محبت کرنا وہ اور چیز ہے سیلف کیر کریں اپنے سونے کا اٹھنے کا کھانے پینے کا نماز کا ایکسرسائز کا میڈیٹیشن کا پوزیٹیو آفرمیشنز کا اس بندے کے نیگٹیو آفرمیشنز کو پوزیٹیو میں کرنے کا وہ اس کے لیے آپ کو میری بے تہاشا ویڈیوز مل جائیں گی مائنڈ پروگرامنگ کرنی پڑے گی آپ کو اپنے اللہ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا ڈائیٹ اچھی رکھنی پڑے گی کوشش کریں کہ جو آپ کی اولاد ہیں ان میں کوئی ایسا انسان نہ پیدا ہو آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی وہ گلتیاں نہ کریں ہو سکتا ہے گلتیاں آپ کی طرف سے بھی ہو اگر آپ وہ تھوڑی سی گلتیاں اپنی بدل لیتی ہیں نا تو یقین کریں گھر جنت ہو سکتے عورت چاہے تو ٹوٹے سے ٹوٹا گھر بھی گھر بنا سکتے ہیں مر چاہے تو ہستا بستا گھر بھی اس کے چاہنے سے نہیں بچ سکتا عورت اگر نہ چاہے تو عورت کی چاہت بڑی ضروری ہے آپ اس شادی کو تھوڑا سا عورت سا دیکھ لیں گے نا جیت آپ کی ہوگی میں نے بڑی بڑی ایسی سٹوریز دیکھی ہیں لائف کوچ کیا ہے ان کی پرابلمز کو دیکھا ہے جن کی زندگی جن کو لگ رہا تھا کہ ڈیڈ ہو گیا ختم ہو گیا صرف ایک چیز صبر کیا اور خود کو بدل دیا اس بندے سے کمپلین کرنا بند کر دی ایک وقت آیا خود سے خود احساس ہو گیا کہ میں غلط کر رہا ہوں بعض دفعہ جب آپ کمپلین کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں ایک بندہ پہلے غصے سے آیا ہوتا ہے اور آپ اسے کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں یقین کریں وہ آگے سے ریاکٹ کرتا ہے ریسپانڈ نہیں کرتا وہ پھر آگے سے کہنے دیں ہاں میں غلط ہی ہاں جو کرنا ہی کر لیں سو بیٹریز دس کہ تھوڑا تھنڈا ہونے دیں معاملے کو ریلیکس ہونے دیں میرا مقصد آپ کو یہ نہیں کہنا تھا کہ آپ چپ ہو جائیں برداشت کریں یہ کریں وہ کریں لیکن اس ویڈیو کے میسیج کو سمجھئے گا ضرور کہ بعض دفعہ تھوڑی سی قیمت ادا کر لینے سے ساری چیز آپ کو مل جاتی ہے تھوڑی سی قیمت ادا کریں یہ رشتہ انشاءاللہ آپ ہی کا ہے اور آپ ہی کے ساتھ رہے گا باقی ویڈیو کا اعتدام یہی کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی مجھے اس زندگی میں اس قابل بنائے کہ میں ایک اور زندگی کے نام کا ہسپٹل بنا سکوں جو کہ آپ کے تعامل کے بغیر ناممکن ہے کوشش کہہیں کہ آپ جتنی زیادہ ڈونیشن ہمیں دے سکتے ہمیں دیں اور میں آپ کو گارانٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ڈونیشن کا ایک روپیہ بھی میرے اوپر حرام ہے میری ذات کے اوپر حرام ہے وہ جس کام کے لیے آپ سے لیا جائے گا مجھ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایکسائٹڈ نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے کیونکہ ریزہ نا میرا بھائی خود اس چیز سے گزرا تھا تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے لازمان ایک ہسپٹل بناؤں جو اپنا ذینی توازن کھو چکے ہیں اور جو بچارے گھر رکھنے کے قابل نہیں ہیں عید آرہی ہے نا جن لوگوں کے گھر میں کچھ ایسا پیشنٹ ہے نا ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ بچارے کس تکلیف سے گزرتے ہیں تو میں نے ایک بچپن کا بہت بڑا حصہ اس چیز میں گزارا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم سب کو مل کے ایک اس طرح کا ہسپٹل لازمان بیلڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کی میکسیمم کیئر کر سکیں اپنا خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ